اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں اسکائی ویژن اور میں ہوں خورم خان آج آپ اس کے ساتھ جو خبر شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے امنان خان کے احساسوں کی فیرس چاری کی ہے اس کے مطابق امنان خان کے احساسیں ہیں دوزار بیس کی نسبت دوزار اکیس میں ان کی چھین کروڑ کے احساسیں بڑھے ہیں اور اب اس وقت آج امنان خان کے پاس چودہ کروڑ اکیس لاکھ روپے کی مالیت کے احساسیں ان کے پاس آئی موجود ہیں یہ کیش موجود ہے بینک میں اور اس کے علاوہ اس میں یہ بات یاد رکھے ہیں کہ اس میں بنی گالا کا گھر شامل نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجھے گفت ملے گفت ڈیکلیر کی ہے اور بنی گالا کے گھر کے جو آپ کو پتہ یہ تین سو کنال کا گھر ہے اور وہاں پر اس وقت ایک کروڑ روپے کی کنال کے احساسیں گے لگایا جائے تو تین ارب کا وہ صرف گھر ہی ہے اس کے علاوہ امنان خان نے اپنے وراست کے اندر جو ان کو چیزیں ملی ہیں ان کے احساسوں میں جو انہوں نے ڈیکلیر کی ہیں ان میں زمان پارک کا گھر انہوں نے ڈیکلیر کیا ہے میہ والی اور بکھر کے اندر وراست کی زمینیں انہوں نے ڈیکلیر کی ہیں اچھا بنی گالا کا جو گھر ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ انہوں نے گفت شو کی ہے وہ تین سو کنال کا گھر جو ہے وہ انہوں نے گفت شو کی ہے اور اس کے اگر ان کا جو 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 بنی گالا والا گھر ہے اس کے اوپر بڑا تناظر آیا آپ کو پتا ہوگا انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے کہ میرے پاس لنڈن میں اندر اندر فلیڈ تھے وہ فلیڈ میں نے بیج کر یہاں پہ گھر لیا تھا اگر آپ نکال سکتے ہیں تو کاشف اباسی اور ان کی جو بیوی ہیں مہر بخاری ان کا انٹرویو آپ نکالیں جو انہوں نے امران خان کا لیا تھا انٹرویو اس میں جو ہے نا یہ باتیں ساری آپ کو مل جائیں گی کوئی امران خان نے یہ کہا تھا کہ میں نے جو اپنا فلیڈ تھن کی لنڈن کے اندر وہ بیج کر بنی والا گالا کا جو گھر ہے یہ میں نے خریدیا تھا یہ تین سو کنار بنا اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پھر کاشف اباسی کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی تھی اور مہر کے ساتھ جو انٹرویو میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ گفٹ ملے خیر یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ریکارڈ کے اوپر یہ چیزیں موجود ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہے مطلب انہوں نے جو ان کے پاس ایک اور فلیٹ نے بتایا ہے جو اسلام آباد آپ کو پتہ گرینڈ حیات ٹاور میں ان کے پاس ایک فلیٹ ہے جس کی قیمت ہے تقریباً ایک کروڑ اور اکیس لاکھ رپیر یہ ان کی مالیت ہے اور اچھا جو مذہب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس کوئی اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے جو الیکشن کمیشن میں جب انہوں نے اپنے گوشوالے ڈیکلیر کی ہیں اس میں نے یہ بات کہی ہے کہ میرے پاس میری کوئی ذاتی گاڑی نہیں ہے تو میرے خواہد سے یہی وجہ ہے کہ بچائرے جو ہے مطلب وہ الیکپٹر اور جہاز پر گھومتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے تو کیا یہ بات ہے جی ان کی ماشاءاللہ کتنے غریب ہیں گاڑی نہیں ہیں تو جہاز لے کے گھوم رہے ہیں جس وجہ سے تو میں تو ہرین ہوں ان باتوں کی اوپر ان کے گشواروں کی اوپر پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو یا الیکشن کمیشن کو بے وقوع سمجھتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو ہے مطلب جہاز جب بھی دیکھیں آپ یہ جہاز میں آپ کو ملیں گے یا ہریکپٹر میں ملیں گے کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے یہ اتنے غریب ہیں جی ان کے لیے ہم دوائی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو کچھ دے جس کی وجہ یہ گاڑی دے لیے اچھا اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس دو لاکھ دو لاکھ کی چار بکریاں ہیں ماشاءاللہ سبان اللہ کیا ہی بات ہے دو لاکھ کی چار بکریاں اپنے احساسے میں انہوں نے ڈیکلیر کیا اور پانچ لاکھ کا فرنیچر اندازہ کریں جی تین جو ہے نا مطلب وہ کنال کا گھار ہے ان کے ٹھیک ہے ایک پھر زمان پارک میں ان کا گھر ہے دو پھر ان کے پاس جو ہے آیاٹ ٹاور میں اسلامباد جو آیاٹ ٹاور ہے اس میں ان کے پاس فلیٹ ہے اور ان سب میں جو فرنیچر ہے وہ پانچ لاکھ رپے گئے تو میرے ساتھ منجی منجی جو ہے نا وہ پھڑی ہوتی ہیں جو منجی ہوتی ہیں وہ ہی بچائی ہوں گی تو وہ ہی پانچ لاکھ ہی بنتی ہوں گی باقی کوئی صوفی وغیرہ پر ان کے پاس ہوں گے نہیں تو یہ اتنے مطلب غریب ہماری لیڈر ہیں تب ہی تو جو جو ہے نا کیا کریں پاکستان یہ کہیں جاتے ہیں تو ان کو بیک مل جاتی ہے اچھا صرف ان کو اپنی ایک اساسے جو ہے نا اسی کے گشوارہ ان کو نہیں دینا پڑتا ان کو ساتھ میں جو ہے نا اپنی بیوی کے بھی اساسوں کا گشوارہ دینا پڑتے ہیں تو بشر بیوی اور پنکی پیرنی جن کی پاس قبر کا بہت سارے پیسے ویسے انہوں نے ملتے رہتے ہیں تو انہوں نے جو ہے نا مطلب بتایا ہے کہ ان کی جو گشواروں میں جو ہے نا چار سو اکرتیس کنال کی زمین ہیں دو مختلف زمین ہیں ان کے پاس چار سو اکرتیس کنال کی جو پاک پتن میں آن کے پاس تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کبر کے پیسے کھانے والی جو دنگی پیرنی ہیں وہ جو ڈائیمنڈ کے ہار والی جس کو پانچ کیرٹ کا ہی ڈائیمنڈ چاہیے تھا تو وہ جو ہے نا مطلب ان کے پاس وہ ملخان سے زیادہ میرے اور ان کے پاس جو ہے نا وہ ایک چار سو اکرتیس کنال کی زمین ہیں پاک پتن میں ٹھیک ہے دو زمین ہیں مختلف چار سو اکرتیس کنال جن کا رکوا بنتا ہے اور ان کے پاس ایک گھر ہے اور ان کے پاس ایک گھر ہے جو 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 بنی گالہ میں ہے جو تین کنال کا گھر ہے تو یہ حال ہے ہمارے لیڈران کا تو میں میری یہ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ان کو دو کھلا کھلا دو ان کو تاں کہ یہ اس ملک کو لوٹنا چھوڑ دیں یہ ہمارا پیارا بطن پاکستان ہے اس کو لوٹنا چھوڑ دیں غریب عوام کے پیٹوں پہ ڈاکیں مارنا چھوڑ دیں تو سب دعا کریں جی ہمارے پاکستان کے لیے اللہ پاک ہمارے پاکستان کو قائم و دائم رکھے پاکستان زندہ بات